نمسکار میں روش کمار انٹرنیٹ کنیکشن کا ڈیٹا پیک ایک اخبار اور ایک چینل کے لیے مہینے کا خرچہ ملا جلا کر آپ ہندی کے درشک ہر مہینے ہزار روپے تو خرچ کرتے ہی ہوں اب آپ سے ایک سوال ہے پچھلے چھ مہینے میں ہندی کے کس اخبار نے کس چینل نے یا ویب سائٹ کشمیر کی گھاٹی میں جا کر وہاں کے بدلتے سماج یا حالات کی ریپورٹنگ کی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریپورٹنگ ہوئی ہے تو آپ کو ان لکھے ہوئے کو یاد کرنا چاہیے اور آپ کو یاد آئے گا کہ کشمیر میں حالات کیوں بگڑے ہیں میں کبھی کشمیر نہیں گیا نہیں وہاں کی جٹلتاؤں کی کوئی خاص سمجھ ہے اس لئے پرائیم ٹائم کے لیے تمام ویب سائٹوں اور اخباروں میں چھپے بیس سے ادھیک لیک چھان مارے یہ سبھی لیک شکروار کو برحان مزفر وانی کی موت کے بعد چھپے ہیں وشلیشنوں کی بار ہے ہماری سیوگی برکھا دت دو ہفتہ پہلے کشمیر گئی تھی وہاں سے انہوں نے پورا ہفتہ ایک سیریز کیا جب وہ لوٹ کر آئیں تو میکپ روم میں باتچیت کے دوران یہ سوال اٹھا کہ کتنے درشکوں میں ٹی وی ریپورٹنگ کے اس پرانے فارمیٹ شکروار رات برحان وانی کی موت کے بعد یہ پرسنگ یاد آگیا آپ درشکوں کی دلچسپی کا فارمیٹ بھلے ہی بدل گیا ہو مگر کشمیر کے حالات تو نہیں بدلے کشمیر کے حالات کو ہاں یا نامیں نہیں سمجھ سکتے ریپورٹنگ کی بارکی ہی آپ کی سمجھ کا آدھار تیار کرے گی برکھا نے اپنی ریپورٹ میں کہا تھا کہ پڑے لکھے نوجوان آتنگ کے راستے پر جا رہے ہیں ان میں سے کوئی ٹاپر ہے تو کوئی کرکیٹر ان کے لیے آتنگ کا راستہ گلیمر کا راستہ ہو گیا ہے ظاہر ہے وہ آتنگ میں گلیمر کی چھونک نہیں ڈال رہی تھی بلکہ گلیمر ہوتے آتنگواد کے نئے دور کی سوچنا آپ کو دے رہی تھی کہ وہاں اب آتنگوادی اپنا چہرہ اور نام نہیں چھپا رہے ہیں اپنی تصویر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں یہ سرکار کے لیے بھی ایک چھتاونی ہے تیلیگرام میں سنکرشن تھاکور کی ریپورٹ پڑھیں گے تو اس میں بھی یہی ہے کہ سرکشہ ایجنسیاں بھی سرکار کو اپنے ریپورٹ میں اسی نئے دور کی بات لکھ رہی تھی پچھلے چھے مہینے میں انکاؤنٹر میں قریب 80 آتنگوادی مارے گئے یہ کوئی سمانی سنکشہ نہیں ہے کئی آتنگوادیوں کے جنازے میں بھاری بھیڑ دیکھی جا رہی ہے جنازہ وہاں کے سماج کے ایک طبقے کا شکتی پردرشن کا ذریعہ بن گیا ہے ایسا کیا ہو گیا ہے جو کشمیر شانتی کے راستے پر لوٹتا دکھ رہا تھا جہاں پریعتکوں کے جانے کا سلسلہ بڑھ گیا بار کے سمیں سینہ کے کام کی لوگوں نے تاریف کی دیوالی کی رات پردھان منتری نے وہاں بٹائی وہاں ایسا کیا ہو گیا کہ آتنگ کا ایک نیا دور اچانک سامنے آیا یہاں دیکھ نہیں رہے تھے جو سامنے آنے والا تھا جس دکھشن کشمیر کے انت ناگ سے کچھ دن پہلے محبوبہ مفتی چناؤ جی تھی پردھان منتری نے بڑھائی ٹویٹ کیا انہیں علاقوں سے جنازے میں اتنی بھیڑ کیسے آ گئے ہزبال مجاہدین کے کمانڈر برہان کے جنازے میں شامل لوگوں کی سنکھیا سے کشمیر کور کرنے والے پترکار بھی حیران ہیں سرکشہ ایجنسیوں سے جب پترکار بات کر رہے تھے تب بھی یہ سب پوچھنے لگے کہ اس وقت انکاؤنٹر کیوں ہوا جبکہ ایجنسیاں برہان کو لمبے سمیسے ٹریک کر رہے تھیں پترکاروں نے پوچھا کیا وہ پکڑا نہیں جا سکتا تھا کسی نے یہ پوچھا کی مارنے کے بعد اس کی تصویر سرکار کی طرف سے ایجنسی کی طرف سے سوشل میڈیا پر کیوں ڈالی گئیں جان بوچھ کر لوگوں کو اکسانے کے لیے یا کوئی اور وجہ تھی جواب ملا کی جو پرتکریہ دیکھنے کو ملی اس کی کلپنا ہم نے نہیں کی تھی جبکہ کشمیر میں سب کو معلوم ہے کہ آتنکوادی کے ہر جنازے میں آج کل بھیڑ پہنچ رہی ہے ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا کی رائے بہادروں نے ایک چالانکی کی ہے ان کے سوال ہیں کہ کچھ لوگ آتنکواد کو گلمرائز کر رہے ہیں کئی بار یہ کچھ لوگ سیکولر ہو جاتے ہیں اس طرح سے یہ سوال پوچھا جارہا کے کارن ہے انہیں کشمیر کے بھیڈتر جنازے میں آئے ہزاروں لاکھوں لوگ نہیں دکھ رہے ہیں میڈیا ان لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتا کیا سرکار کی طرح میڈیا کو بھی لوگوں پر بھروسہ نہیں رہا بہرحال ٹی وی نے اپنا سوال چن لیا ہے وہ کشمیر کی آواز نہیں سنے گا کسی سیکولر کو خکھلنایک بنا کر آپ کو اپنی بات سنائے گا حالات کو دیکھتے ہوئے اس بار سرکار بھی سترک ہے اور سنیمیت ہے اس لئے وہ وپکش کو لے کر بھروسے میں چل رہی ہے پردھان منتری نے لوٹتے ہی منگلوار کو کیبینٹ سرکشا کی بیٹھاک بلانے کی بات کئی ہے گریمنتری راجناز سنگھ نے سونیا گاندھی اور نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ کو فون کیا راستی سرکشا کے مسئلے میں سرکار اور وپکش ایک ساتھ آ گئے ہیں گریمنتری راجناز سنگھ نے کانگریس نیتا گلام نبی آزاد کے بیان کی سرانہ کی عمر عبداللہ نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر لیا یہ سب کیوں ہو رہا ہے شاید اس لئے کہ حالات اور نہ بگڑ جائیں سرکار کے ساتھ ساتھ دلی کی میڈیا کو بھی سترکتہ برتنی چاہیے یہ سوال اٹھے گا کہ آتنکوات کیسے اس حد تک آ گیا جب کی اس کے نینترن میں آ جانے کی بات ہو رہی تھی سکرول ویب سائٹ پر ہم نے ایک ریپورٹ دیکھی کشمیر کی میڈیا میں کس طرح ریپورٹنگ ہوئی ہے جب آپ یہ دیکھیں گے تو دلی اور سری نگر کی دوری سمجھ آ جائے گی گیٹر کشمیر اخبار نے آتنکواتی نہیں لکھا اپنے ہیڈ لائن میں برہان لکھا ایسے لکھا جیسے کوئی چھتکار رہا ہو اور پکار رہا ہو رائزنگ کشمیر نے لکھا ہے کہ برہان کو اپرتیاشت ودائی ملی کشمیر مونیٹر نے کمانڈر برہان لکھا دلی کی میڈیا آتنکواتی سے بات شروع کرتی ہے اور آتنکواتی پر اپنی بات ختم کرتی ہے یہ انتر کیوں ہے کیا دلی کا ٹی وی میڈیا بلکل ہی نہیں جاننا چاہتا کہ یہ لوگ کیوں ایک آتنکواتی کے جنازے میں شامل ہونے گئے اس سوال میں آخر کیا خرابی ہے کیوں جمہو کشمیر کی مکہ منتری محبوبہ مفتی کو انہیں الگاواتیوں سے شانتی کے اپیل کرنی پڑی الگاواتی سید علی شاہ گلانی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ تھانوں پر حملہ نہ کریں اور سامپردائیق صدباؤں بنا کر رکھیں آپ یاد کیجئے اسی گلانی کو لے کر کچھ ٹی وی چینل اور پارٹیوں کے پربکتہ اپنے راشتروات کی ادکچری سمجھ اُلک اُگلتے رہے ہیں کیا آپ اپنے سوالوں کو پھر سے دھونیں گے کہ آتنکوات سے لڑنا ہے تو الگاواتی حریت نیتا سے اپیل کیوں کی جاتی ہے جو بھارت اسید پاکستان کے دوتاواس میں افتاری کھانے چلے جاتے کیندر اور راجس سرکار دونوں کے سامنے گمبیر چنوٹیاں ہیں وہ اینکروں کے بھڑکاؤ سوالوں کی طرح راشتری یا سرکشہ کا ملیانکن نہیں کر سکتے گنیمت ہے کہ اس بار کوئی ان کے جھانسے میں نہیں ہے کشمیر میں حالات سامانے بتائے جا رہے ہیں مگر اسیتی نینترن میں ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھتی جگہ جگہ ہوئی ہنسہ میں مرنے والوں کی سنکھیہ تیس تک پہنچ گئی بڑی سنکھیہ میں سرکشہ کرمی اور نوجوان گھائل ہوئے ہیں لوگوں کا غصہ اتنا بھڑکا ہوا ہے کہ کئی تھانوں پر حملے ہوئے اور ایک پولیس کی گاڑی جھیلم ندی میں پھیک دی گئی ایک جوان کی موت بھی ہوئی تین جوان لاپتہ ہیں سپاہی اس گھٹنا سے محبوبہ مفتی کے لیے مشکلیں بڑھی ہیں ان کی پارٹی کے سانسد حامید کررا نے کشمیر لائف نام کی ویب سائٹ کو دی اپنے بیان میں کہا ہے کہ پی ڈی پی اب بدل گئی ہے دوہزار آٹھ میں جب فائرنگ میں چھے نوجوان مرے تھے تب پی ڈی پی سرکار سے باہر آ گئی تھی اس بار اٹھارہ نوجوان مارے گئے مگر پی ڈی پی چپ ہے حالانکہ اب یہ سنکھیہ تیس ہو گئی ہے زیرو ٹولرنس اور میکسیمم ریس ٹرین یعنی ادھک تنسیم کی نیتی کھوکلی ثابت ہوئی انہوں نے کیندر اور راج دونوں پر آروپ لگائے کررا نے کہا ہے کہ چھے مہینے سے گھاٹی میں گھاٹی اُبل رہی ہے مگر پی ڈی پی آر ایس ایس کے ساتھ گلبہیاں کر رہی ہے محبوبہ مفتی بھی اس چنوٹی کو سمجھتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بات کی گھٹناوں میں مارے گئے لوگوں کی ستھی کے بارے میں جانچ ہوگی سرکار کے پروکتہ نئی مختر نے کہا ہے کہ جو موت ہوئی ہے اس کے لئے پردرشنکاری ذمہ دار ہیں سرکار سبھی موتوں کی جانچ کرے گی کہ کہیں سینہ نہ غلط گولی چلائی ہو سینہ سے غلط سے غلطی سے گولی نہ چلی ہو مگر زیادہ تر معاملوں میں پردرشنکاریوں نے تھانوں پر حملہ کیا ہے بہت جگہ پر پولیس کو قدم اٹھانے کے لئے مجبور ہونا پڑا ہے عمرنات یاترہ پھر سے شروع ہو گئی ہے یہ ایک راحت کی خبر ہے اور حالات سمانے ہونے کی امید ڈلی کرے تو کیا کرے میں نے ایک کشمیری نوجوان سے بات کی اس سے جو باتچیت ہوئی میں اس باتچیت کے آدھار پر اس کا بینہ نام لیے ایک کشمیری نوجوان کی بیچینیوں کو آپ نے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دھیان رہے کہ باتچیت میں نے صرف ایک سے کی ہے اس لئے میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ اسے بہت سنکچک یواؤں کی آواز مان سکتے ہیں یا نہیں وہ لڑکا کشمیر سے باہر بھارت میں ہی کسی کالیج میں پڑھتا ہے اس نے کہا کہ جب تک وہ اپنے کالیج کے کیمپس میں ہے اس کے انبھو بھارت کو لے کر ساماننے ہوتے ہیں کئی بار بہت اچھے بھی ہوتے ہیں جب وہ کیمپس سے باہر جاتا ہے اس کے انبھو بدلنے لگتے ہیں لوگ اسے کشمیری اور پھر مسلمان کے الگ الگ چشموں سے دیکھنے لگتے ہیں مجھے ہندوستان کا سمیدھان اچھا لگتا ہے مگر جب لگتا ہے کہ اس کے رہتے بھی کوئی اتیہ کر سکتا ہے کہ ہم کیا کھائیں کیا پییں اور کیسے رہیں تو میں چنٹت ہو جاتا ہوں جب میں بھارت کے کالیج کے کیمپس سے نکل کر کشمیر لوٹتا ہوں تو ایک طرف چین دکھائی دیتا ہے ایک طرف پاکستان دکھائی دیتا ہے دونوں پر بھروسہ نہیں ہوتا ہندوستان کا ہی راستہ دکھتا ہے مگر اس کی ذاتیاں بھی مجھے بیچین کر دیتی ہیں مجھ سے بات کرنے والا کوئی نہیں مجھے راستہ بتانے والا کوئی نہیں میں اپنے وجود کو لے کر پریشان ہوتا ہوں اس کا فائدہ کا بھی پولٹیکل اسلام اٹھا لیتا ہے جو ہمارے جیسےوں کو آتنک کے راستے پر دھکیل دیتا ہے ہم دویدھا میں ہیں سوال ہیرو بنام آتنکواد کا نہیں ہے یہ سب سے واہیات سوال ہے سوال ہے سمباد کا کشمیر سے آپ کیسے بات کرتے ہیں کیا سمجھ کر بات کرتے ہیں کشمیر کے بہانے اتر بھارت کی چناوی راجنیتی اگر سیٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ شاید وہ نہیں ہوگا جو آپ ان بحثوں میں جیت کر حاصل کر لینا چاہتے ہیں مجھے اس لڑکے سے بات کر یہی لگا کہ کشمیر سے بات کی جائے کیا ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں کشمیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا پھر یوپی چناؤ یا بیہار چناؤ یا اتر بھارت کی راجنیتی کے نظریے سے دیکھ رہے ہیں ہم پرائم ٹائم میں بات کریں گے ہمارے ساتھ دو سہیوگی ہیں ہمارے سہیوگی زفر صاحب ہیں جو اسٹوڈیو میں ہیں اور سجد بخاری صاحب ہیں جو رائزنگ کشمیر کے سمپادک ہیں سجد صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ دونوں جگہوں کی میڈیا میں اتنا انتر کیوں ہیں حالانکہ میں کشمیر ٹائمز کی سمپادکیہ بھی پڑھ رہا تھا جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ بندوق کی اپنی ویرثتہ ہے ہمیں کہاں لے جائے گی میں سارے لیک اور آپ لوگوں کے سبھی کی ٹپنیوں پڑھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو دیکھا جو بتایا یہ دونوں انتر کیوں ہیں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں اور جو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں سے ان کے پرسپیکٹیو میں پریپرکش میں کیوں انتر آ جاتا ہے رویش مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی انتر ہونا چاہیے کیونکہ ہم یہاں سرینگر میں بیٹھے ہیں اور جو سچویشن جو استیتی جو گراؤنڈ سچویشن ہم دیکھتے ہیں ہم اسی کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ نے ابھی میں آپ کا ایڈیٹوریل دیکھ رہا تھا آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے ملٹنٹ لکھا اور یہاں باقی لوگوں نے نہیں لکھا لیکن میں ہندوستان ٹائمز کو بھی پڑھ رہا تھا میں ہندو کو بھی پڑھ رہا تھا ٹائمز آف انڈیا بھی پڑھ لیجئے وہاں پہ بھی ملٹنٹ کی ہی جو استعلاح ہے وہ استعمال ہوتی ہے ہاں اس میں ایک فرق ہو سکتا ہے کہ شاید زیادہ کوریج جو ہے ایک سچویشن کو یا زیادہ انگلز جو ہے ایک سچویشن کو جو ڈیولپ کشمیر میں ہوتی ہے وہ سارے انگل ایک نیشنل پیپر میں نہیں آسکتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی میڈیا حبسز ہیں اور خاص طور سے ٹی وی چینلز ہیں جو پوری طرح سے آنکھ بند کر کے کشمیر کی استطیق کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا کا بیسک کام یہی ہے کہ جو سچویشن گراؤنٹ پہ ہو اس کو ریفلیکٹ کرے اور اس سچویشن کو لوگوں تک پہنچائے جو اس کے پڑھنے والے ہوں یا اس کو دیکھنے والے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا میڈیا جو ہے وہ پارٹی بن رہا ہے کسی بھی صورت میں جو بھی کچھ گاؤنٹ سچویشن پہ ہو رہا ہے ہم صرف سچویشن کو ریفلیکٹ کرتے ہیں باقی رہا ہے ٹیرمنالوجی کا سوال وہ ایک ٹیرمنالوجی ہے جو ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے بیس پچیس چھبیس سالوں سے اور اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے سجد صاحب میں ایک اور بات جانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہم لوگ باہر سے یہی ایک دھارنا تھی کہ وہاں سب کچھ حالات سمانے ہو رہے ہیں سیلانی جا رہے ہیں کوئی اپریہ گھٹنا نہیں ہوتی ہے جو پریٹک ہیں وہ جا رہے ہیں جو سیلانی کشمیر جا رہے ہیں کسی پرکار کی اپریہ گھٹنا نہیں ہوتی ہے لیکن یہ حالات کیا اچانک بدلے ہیں اس کے کارن آپ کو کیا نظر آتے ہیں اگر آپ میری بات سن پا رہے ہوں جس سے ہم باقی کشمیر سے باہر کے درشکوں کو آوازش ہے ابھی ٹپڑی نہیں آ رہی ہیں اب سن نہیں پا رہے ہیں ابھی اس کو سیٹ کر لیتے ہیں زفر صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہی نبے کے درشک کا یوہ ہے وہی دوہزار سولہ کا یوہ ہے حالات ایک جیسے ہیں پر اس میں کچھ بہتری کی باتیں ہمیں یہی بتائی گئے تھیں ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک کے لاکھوں لوگوں کی تعداد جنازوں میں پہنچنے لگی ہے جی روی جی جہاں تک میرا خیال ہے ایک انگیجمنٹ کی کمی ہے جو ایک انگیجمنٹ ہونی چاہیے سینٹر کی طرف سے دلی کی طرف سے سری نگر کے ساتھ اس میں کافی حد تک کمی ہے اور الگرک لیولز پہ کسی لیول پہ انگیجمنٹ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ اور خاص کر ینگ سٹرز کے ساتھ مجھے لگا کہ پچھلے کچھ سالوں کے دوران کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی ہے اور یہ جو گصہ ہے یہ ایک طرح سے اچانک جو وہ پینٹ اپ فیلنگز ہے وہ اچانک سے باہر آ جاتی ہے ہم نے دیکھا یہ پتھر بازی کی جو ان کی رنیتی ہے وہ اگر پروٹیسٹ ہی کرنا تو کوئی اور رنیتی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو ایک سلسلے میں چلا آ رہا ہے چلی آ رہی ہے یہ رنیتی جو پتھروں سے مارنے کی رنیتی ہے یہ گصہ ایک طرح سے ایک سنگٹھیت آگے جا کر بھاگنے کے بجائے جو سرکشا کرمی ہیں سرکشا بل ہیں ان کا جا کے سامنا کرنا بلکل یہ تو ایک ٹرگر ہے جیسے برہانوانی کا مارا جانا تو ایک ٹرگر ہے لیکن اس سے پہلے بھی جس طرح کے انکاؤنٹر ہو رہے ہیں اب کشمیر گھاٹی میں تو لوگ جو ہے وہ جو کورڈن ہے سرکشا بلوں کا کورڈن ہے وہ توڑ کر ملٹینٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اندر جو سرکشا بلوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا تو یہ ایک بڑی سرپرائزنگ بات ہے اور بڑی ورنگ سیچویشن ہے سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے بھی اور ہم نے جو سیکیورٹی ایجنسیز کے الگ الگ لوگوں کے ساتھ بات کی ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک انگر ہے گصہ ہے کوئی ذریعہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے خاص کر جو ینگر جنریشن ہے دیکھیں اگر پولیٹیکل گصہ ہے تو کیندر سرکار کے خلاف گصہ دلی میں بھی لوگ گصے میں ہیں تو بہت طرح سے اپنا گصہ ظاہر کرتے ہیں پولیٹیکل گصہ تو دوسرے طریقے سے نکلے گا کہ آپ پردھان منتری کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں یا کسی منتری کی نیتی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں پر وہ تو دیکھتا نہیں ہے کہ ویت منتری کے کسی فیصلے کے خلاف نعرے لگایا جا رہے ہوں یا پھر شکشہ مندری کے کسی فیصلے کے خلاف نعرے لگایا جا رہا ہے تو ہم کیسے سمجھیں کہ سرکار کی نیتیوں کے خلاف کوئی گصہ ہے یا راج سرکار کی کسی نیتی کے خلاف کوئی گصہ ہے یا گصہ نہیں ہے بے سبری ہے بے سبری ہی کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں تھوڑے دن پہلے محبوبہ مفتی نے چناؤ لڑا ساؤت کشمیر سے انتناک سے اور ایک ہینسوم مارجن سے وہ جیت گئی تب وہ لوگوں کے ساتھ کچھ وعدے کیے سرکار نے اور لوگوں کی کچھ امیدیں بھی ہیں جب موڈی کی سرکار بنی پرائم نسٹر موڈی کی سنٹر میں تو لوگوں کو کافی امید ہی تھی اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا فلڈ ہوئے فلڈ کے بعد کافی سمیں لگا ریلیف آپریشن میں تو اس سے بھی لوگوں میں کافی بے چینی پیدا ہو گئی اور اس کے بعد سے لگاتار ایک ایسا امپریشن ہے کشمیر میں کہ جو سنٹر ہے یہ تب ہی ان کو کشمیر کی یاد آتی ہے جب حالات خراب ہو جاتے ہیں جب پیس ہوتا ہے جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو تب کشمیر کو کتنے ٹورسٹ آگے اس پیمانے پر تولہ جاتا ہے کہ کشمیر میں نورمیلسی ہے ٹورزم ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جو بیسک پرابلم ہے جو انڈرلائنگ ایشو ہے جو ایک پولیٹیکل پرابلم ہے یہاں پہ اس کو ایڈرس کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے اور وہی پھر ٹائم ٹو ٹائم ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں دوہزار آٹھ میں دوہزار دس میں اور اب پھر سے برہانوانی میرے خالے ایک ٹرگر ہے اس سینٹیمنٹ کا اور اس فیلنگز کا وہ جو باہر پھر کیسے لوگوں کے موبائل فون میں اتنا پہنچ گیا مطلب سوشل میڈیا پہ تو بہت طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگوں تک پہنچنا تو صحبہ بھی کھو سکتا ہے لیکن جس طرح سے میں جو آرٹکل سب پڑھ رہا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ یہ ہر دوسرے تیسرے آدمی کے موبائل فون میں اس کی تصویر ہے کیا ان تصویروں کو کسی نے پہنچایا اس میں پولیٹیکل اسلام پولیٹیکل اسلام مطلب جو اسلامی سنگٹھن ہے جو اس کو مذہبی روپ دینا چاہتے ہیں اس گصے کو بیچینی کو کہ جو دھرم کے حساب سے کوئی یہاں پر کھتہ بنے گا اور کوئی علاقہ بنے گا اس کا کوئی رول آپ دیکھتے ہیں ایک تو یہ جو سوشل میڈیا کو پچھلے کچھ سالوں کے دوران بڑی زبردست طریقے سے استعمال ہو رہا ہے یہ کشمیر گھاٹی میں بھی اگر آپ برحانوانی کی بات ہی کرے تو جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہیں کچھ خاص کسی ایکشن میں کام تو لیا نہیں کوئی ملٹنٹ ایکٹیوٹی تو کی نہیں لیکن زیادہ تر وہ ایکٹیو تھا سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ واتس ایپ پہ آپ کی میسیج سر تو جب سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھا تو پکڑا کیوں نہیں گیا عام طور پہ تو اس پہ جو فوٹ پرنٹ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ آپ کے پکڑے جانے کے پریابت کارن ہوتے ہیں بلکل یہ تو ایک بڑا سوال ہے کیونکہ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ برحانوانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ تو سب لوکل لڑکے تھے اور کافی لوگ ان میں سے مارے بھی گئے ہیں انہوں نے یہ ماسک ہٹا دیا انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا نہیں انہوں نے بلکل اوپن لی ایک طرح سے اپنے آپ کو دکھایا تو ایک اوپن چیلنج ایک اوپن تھریٹ سیکیورٹی فورسز کو اور اس کے باوجود چھ سال سے وہ ایکٹیو تھا اور کافی جو لڑکے چھ سال سے ایکٹیو تھا اتنا بڑا پوسٹر بوائے بن گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کوئی واردات سرکشاہ کرمیوں کے خلاف نہیں کیا تو کیا اس نے کسی اور کے خلاف بھی کیا اور بھی کوئی کارنامہ کیا کہنے کا مطلب نہیں مارنے کے بعد ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ اس نے کوئی بڑی یوجنہ بنائی تھی ایسا ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک جو ہم نے جو سیکیورٹی فورسز کے جو آفیسرز ہیں جو الگ الگ لوگ ہیں ان سے بات کی ہے کہ اس تک کوئی خاص میلٹنسی میں رول نہیں تھا لیکن وہ کافی زیادہ ایکٹیو تھا سوشل میڈیا پر اپنی میسیج سرکولیٹ کرتا تھا ریسنٹلی ایک ویڈیو آیا تھا وہ کرکٹ کھیل رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو یہ بھی ایک ایک ذریعہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ہیں ینگسٹرز ہیں اور جو ایک جمہو کشمیر پولیس کی ایک ریسنٹ ریپورٹ ہے میرے خیال کچھ مہینے پہلے اس میں کئی سالوں کے بعد اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوکل لڑکے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے میں ملٹنس کی بات کرتا ہوں بنسبت کے فورن ملٹنس کے اب یہ بھی ایک ڈسٹربنگ ٹرینڈ ہے اور شاید جس طرح سے سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں اور ایکٹیوٹیز ملٹنٹ ایکٹیوٹیز پر فوکس کم ہے بلکہ لوگوں تک پہنچانے لوگ ایک طرح سے گلیمرائز کرنے کی بات ہے تاکہ لوگ اپنی طرف سے اٹریکٹ ہو اور یہی ایک وجہ ہے کہ کافی زیادہ لوگ ساؤت کشمیر میں خاص کر برہانوانی تترال کو بلانگ کرتا ہے ساؤت کشمیر میں کافی لوگ برہانوانی کے گروپ کے ساتھ جڑ گئے تھے اس کے ساتھ جڑ گئے تھے سجاد صاحب ہے سجاد صاحب ہم ابھی زفر صاحب سے بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے رول کے بارے میں یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے آپ کی نگاہ میں اور ایک اور بات ہو رہی تھی کہ چھ سال تک اس نے کوئی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کیا کوئی آتنکوادی گتیویدی میں شامل نہیں رہا لیکن ہو سکتا ہے اس کے گروپ کے لوگ شامل رہے ہیں ہم پورے تتھیوں پر میری اتھی پکڑ نہیں ہیں پھر بھی وہ آدمی اتنا بڑا پوسٹر بوائی بن جاتا ہے لوگوں کے موبائل فون میں پہنچ جاتا ہے کیا جیسے ابھی زفر کہہ رہے تھے کہ پہلے باہر سے آتنکوادی آتے تھے پاکستان سے لیکن اب یہ یہی کے لڑکے ہیں جو اسکول کالیجوں میں پڑھنے میں بہت اچھے ہیں وہ اچانک کسی دن نکلتے ہیں اور آتنکوادی بن جاتے ہیں یا اس کی راہ پہ چلے جاتے ہیں آپ کو کوئی اس میں سوشل میڈیا ٹریگر کے روپ میں دیکھتے ہیں یا واقعی یہ اس کے پرسار میں مکھے کارک ہے یہ دیکھیں سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے میں زفر سے اگری کرتا ہوں کہ اس نے ایک رول پلے کیا ہوگا اس کو پاپلرائز کرنے میں کیونکہ اس کے ویڈیوز جو آگے وہ لوگوں تک پہنچے اور پھر ایک فیسنیشن بن جاتا ہے لوگوں میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سپیس کھالی تھی جو ایک ٹریگر تھا وہ تو وہاں پہلے ہی تھا اور برہانواری جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی کسی کاروائی میں حصہ نہیں لیا لیکن پھر اتنا بڑا اتنی بڑی رقم ان کے لیے گورنمنٹ نے اینانس کیوں کی کیونکہ انہوں نے ایک اٹریکشن پیدا کیا نوجوانوں میں اسی طرح سے جس طرح سے زفر نے کہا کہ جو فارنرز اور لوکل ملٹنس کا ریشو آج سے چھ سال پہلے تھا وہ کوئی ستر ستر اور تیس پرتیشت تھا آج وہ ریورس ہے وہ آج لوکلز جو ہیں ستر پرتیشت ہے اور تیس شاید وہ دوسرے لوگ ہوں گے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک ویکیوم ہے ایک پولٹیکل انگیجمنٹ جو یہاں نہیں ہو رہی ہے پچھلے کئی برسوں کے دوران اور جو ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ کشمیر صرف ایک لائنڈ آرڈر پرابلم ہے اور اس کا سیاست اور راجنیتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسے ایک دسپونڈنسی اور فریسٹیشن کا جو انصر ہے وہ بہت حد تک پایا جاتا ہے اور دوسری بڑی اہم بات جو ہے شاید جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا وہ یہ کہ انہوں نے ماسک پہن کے ملٹنسی نہیں کی بلکہ وہ لوگوں کے سامنے آئے اور اپنے روپ میں آئے اپنے نام سے آئے الیسز ان کے نہیں تھے کوڈ نام نہیں تھے تو اس سے بھی ایک امپیکٹ بن جاتا ہے انہوں نے بے شک جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کاروائی میں حصہ نہیں لیا لیکن وہ آلٹیمیٹلی ایک آئیکن تو بنے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کشمیریوں کی بات کرتے ہیں اور کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ کشمیر کی جو سمجھ سے آئی ہے کہ راجنیتک سمجھ سے آئے اور اس کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جاری ہے نئی دلی سے جو بھی کوشش ہو رہی ہے وہ پولٹیکل کوشش نہیں ہے وہ تو ملٹری اور سیکیورٹی کوشش ہے سجان صاحب ایک بات بتائیے کہ ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ جنازے میں بہت لوگ ہیں اور پہلے بھی مطلب کئی آتنکوادیوں کے مارے جانے کے بعد جنازے میں بہت بڑی سنخیہ میں لوگوں نے حصہ لیا بھلے ہی یہ سنخیہ سب سے زیادہ ہو لیکن اس کے بعد بھی تو ایک آبادی ہوگی اس کے بعد بھی تو ایک کشمیر بچا ہوگا جو بندوق کی اس راجنیتی کو اپنے اسطر پر یہ جانتے ہوئے کہ راجنیتی سموات میں کمزوری ہے اپنے اسطر پر سوچتا ہوگا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وائلنس جو ہے وائلنس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے اور وائلنس سے کوئی مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا ہے لیکن آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین دن سے تیس لوگ مرے زائسی بات ہے کہ وائلنس سے تو فائدہ نہیں ہے وائلنس سے تو لوگ ہی مرتے ہیں لیکن جو لوگ برہان کے فیونرل میں گئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ وائلنس کے حق میں ہیں لیکن ایک پولٹیکل ڈسکنٹنمنٹ جو گراؤنڈ پہ ہے اس کی ایک آؤٹ پورنگ ہو سکتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ریسنٹ یئرز میں سب سے بڑا فیونرل پروسیشن تھا جو ہم نے کشمیر میں دیکھا میں نے بھی کشمیر کو پچیس چھبیس سال سے کور کرتا آیا ہوں لیکن میں نے اتنا بڑا فیونرل پروسیشن کسی ملٹنٹ کا شاید نہیں دیکھا ہے اور یہ کیا ظاہر کرتا ہے یہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے جو گراؤنڈ اگر گین بھی ہوتا ہوگا وہ گراؤنڈ تو لوز کر گئے ہیں جیسا کہ میں ابھی آپ کی دوسری چینل پہ تھا تو میں نے وہاں بھی کہا کہ دیکھئے دوہزار تین سے لے کے دوہزار آٹھ تک جو سچویشن تھی جو امن عمل تھا جو امن پرکریہ تھی اس میں ہندوستان اور پاکستان آپس میں بات کر رہے تھے بلکہ سری نگر میں بھی لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو ایک لوگوں کے ذہن میں ایک امپریشن تھا کہ نہ کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہے لیکن پچھلے آٹھ سال سے تو کوئی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہاں دوسرے مدے اٹھائے جا رہے ہیں کہ سینے کالنی کو بنانا ہے کی نہیں کشمیری پڑھتوں کے لئے الگ تاؤنشپ بنانے ہے کی نہیں آرٹیکل 370 کو ختم کرنا ہے کی نہیں بیف کھانا ہے کی نہیں انہی مدھو پہ زیادہ یہاں پہ انرجی ویسٹ کی جاتی ہے آپ بے شک ان مدھو پہ بھی بعد میں بات کیجئے لیکن پہلے تو یہاں کے اصلی راجنیتک مسئلے کی طرف توجہ دیجئے اس کو حل کیجئے دوزار دس میں بھی آپ نے میں دو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں چونکہ آپ دور ہیں ایک سوال یہ کہ اگر یہ اس تھانی اصطر پر آتنکواد پنپ رہا ہے تو انہیں ہتھیار کون دے رہا ہے اسلاح کون دے رہا ہے کہاں سے مل رہا ہے مطلب اتنا لاکھوں کے سنکھیا میں وہاں پر آرمی تینات ہے اب یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ سیما پر بندوبست زیادہ درست ہے تو ہتھیار کہاں سے آ رہا ہے دوسرا ان کو آئیڈیولوجی کہاں سے مل رہی ہے یہ ویچار دھارا کیا آپ پولٹیکل اسلام کے کسی روپ سے کسی سنگٹھن سے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں جو ان کا پرائیم موور ہو جو ان کو آگے لے جانے والا ہو دیکھیں جہاں تک ان کے ہتھیاروں کا تعلق ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا ظاہر سی باتیں ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جب ہم سیکیورٹی آفیشل سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہے جو بھی کشمیری یہاں لوگ ہیں جو ملٹنٹ بن گئے ہیں وہ تو باہر پاکستان ٹریننگ کرنے کے لئے نہیں گئے بلکہ وہ یہی پہ ٹرین ہوئے تو یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور اس سوال کو اس کے جواب کو ڈونڈنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر واقعی یہ پاکستان نہیں گئے ہیں اگر پاکستان کے ساتھ جو ہماری سیما ہے وہ بڑی چست ہے وہاں پہ فوج لگی ہے بی ایس ایف لگی ہے تو یہ سامان کہاں سے آ رہا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں پلفریج تو نہیں ہو رہی ہے یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک ایڈیالوجی کا تعلق ہے مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے جو کشمیر پرابلم ہے وہ تو سب سے بڑی ایڈیالوجی ہے ان لوگوں کے لئے بے شک یہ اسلام کے روپ میں آپ کے سامنے آتے ہوں گے اور اسلام ایک فیکٹر ہو سکتا ہے آج کی دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح سے اسلام کے نام پہ ٹیررزم چل رہا ہے بہت جگہ پہ ابھی ٹرکی بھی آپ نے دیکھا ابھی ہمسائیگی میں آپ نے ڈاکا بھی دیکھا ایک اسلام کے نام پہ جو دہشت اور ٹیرر کا جو ویو ہے تو اسلام کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور چونکہ جمہو کشمیر ایک مسلم ایجارٹی سٹیٹ ہے اور یہاں لوگوں کا اکثر لوگوں کا تعلق اسلام کے ساتھ ہوگا تو ریلیجن شاید ایک رول پلے کرتا ہوگا اس میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجن سے زیادہ جو پولٹیکل ایشو ہے یہاں کا جو سینس آف ڈیسپونڈنسی ہے سینس آف بیٹریل ہے سینس آف ڈیسیٹ ہے جو ٹرسٹ اور کانفیڈنس لوگوں میں نہیں ہے وہ بہت بڑا ایک رول ادا کرتا ہے اس میں اور اگر آج آپ سوشیل اور ان کا پیس پڑھیں گے ہندوستان ٹائمز میں انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے کہا ہے کہ جو بیٹریل کشمیریوں کے ساتھ ہوا ہے اتنے سالوں کے دوران اسی کی وجہ سے جو پرابلم ہے جو یہ کانفیڈنس اور ٹرسٹ جو ہے اعتماد جو ہے وہ کس طرح سے شیٹر ہوا ہے گراؤن پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک پولٹیکل اپروچ نہ اپنایا جائے کشمیر کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ چیزیں آتی رہیں گی آج ایک فیونڈرل نکلا کل دوسرا نکلے گا آج پدقسمتی سے تیس لوگ مرے ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ کہیں نہ کہیں بریک آ جائے لیکن کل پتا نہیں کیا ہوگا کیونکہ دوہزار دس میں ہم نے دیکھا اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ دوہزار سولہ میں یہ چیز ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی زفر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ جب کشمیر کے یواؤں سے بات کرتے ہیں اٹھارہ سال انیس سال کے لڑکوں سے کیا ان کے بھی تر بلکل ہی آتنے وشواس نہیں ہے کہ بندوق کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے وہ سارے بیواد جن سے آپ آشنکیت ہوتے ہیں کشمیر کے لوگ ان بیوادوں سے ہم لوگ بھی لڑتے ہیں ان سوالوں سے مکھے دھارہ کا جو ہندوستان ہے وہ بھی لڑتا ہے مطلب وہ گاؤمانس کا سوال ہو یا کوئی اور دھارمک ہو وہ کوئی بندوق نہیں اٹھاتا مطلب اس کی ایک راجنیتیک لڑائی ہوتی ہے بحث ہوتی ہے گھماسان ہوتے ہیں اس کے ترکوں کے پر وہ بندوق کے راستے پر نہیں جاتے اتنی بیچینیاں کہاں سے ہے کیا کوئی بات کرنے والا نہیں ہے بزرگ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ برہان کا فوٹو رکھ رہے ہیں اور اس کو گلمرائز کر رہے ہیں یا جو بھی اس کو کہیں آتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سبھی لوگ جو ہے وہ بندوق کے راستے کو اپنا رہے ہیں ہم نے دیکھا کتنے لوگ ہیں جیسے کتنے لوگ انہیں آئی ایٹی کالیفائی کیا ہے بڑے لوگ انہیں آئی ایس کیا کشمیر سے کہا ہے اس کا ٹاپر بھی نکلا تھوڑے سال پہلے کافی جو یوت کی جو انرجی ہے شاید اس کو پوزیٹیو ڈریکشن میں نہیں ڈالا جا رہا ہے اور جو یہ انڈرلائنگ پولٹیکل یہ وہ راستہ ہے جہاں ہم امید دیکھ سکتے ہیں کہ مکھے دارہ میں لانے کا کہ جب لڑکیں نکل رہے ہیں تو ان کہانیوں کو بڑا کیا جائے بلکل ہم نے دیکھا کتنی سٹوریز ایسی ہیں تو جو کشمیر سے جو ٹاپ کرتا آئی ٹی کرتا وہ کشمیر میں ہیرو نہیں بنتا صرف بران ہیرو بنتا وہ بھی ہیرو بنتا ہے ضرور ہیرو بنتا ہے جیسے میں نے کہا کہ کشمیر میں تھوڑے سال پہلے ایک آئی ایس کا ٹاپر نکلا اور اس کے بعد لگتار جو لڑکے ہیں اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آئی ایس کی تیاری کرتے ہیں اور کافی لوگوں نے اس کے بعد آئی ایس کوالیفائی کیا پہلی بار کشمیر نے ٹاپ کیا تھا تھوڑے سال پہلے تو یہ تو ہے اپنی جگہ لیکن ایک جس طرح سے شجاعت گول رہے تھے کہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے ایک سینس آف یوں نو ڈیسپونڈنسی ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے اس مسئلے کو لے کے کوئی سٹیٹس کو سے آگے کچھ بات ہو نہیں رہی ہے کچھ انگیجمنٹ نہیں ہو رہے ہیں جو بھی یہ یوتھ ہے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو رہے ہیں ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو پولیٹیکل ایشو تو ہے ہی تو ظاہر سی بات ہے کئی لوگ کئی جو یوہ ہے وہ اس کی طرف جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کافی کشمیر سے باہر نکل کر بڑے بڑے بڑا نام کمار رہے ہیں اور کافی کچھ حاصل کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس کشمیر سے بات کی جائے جو شاید بات کرنا چاہتا ہے اور جس کی طرف اشارہ سجات اور زفر کر رہے ہیں اپنی بات مت تھوپیے پہلے کسی کی بات سن لیجئے بریک کے بعد کچھ نمبر ومبر کی بات کریں گے آتے ہیں Thank you Times of India نے ایک اچھی ریپورٹ کی ہے اخمار بتا رہا ہے کہ کیسے تمام راجیوں کے شکشہ بورڈ نمبر دینے کے معاملے میں ادار ہوتے جا رہے ہیں تاکہ وہ انجینئرنگ کی امتحان میں ان کے چھاتر پیچھے نہ رہ جائیں ہر جگہ آپ 95 سے 99 پتیشت نمبر لانا عام ہوتا جا رہا ہے کیا چھاتر واقعی اس کے یوگ یہ ہوتے ہیں یا بورڈ کی ادارتہ ہمیں کسی دھوکے میں رکھ رہی ہے دوسری طرف اس وقت دلی وشے ویڈیالہ کے شریرام کالج آف کومرس میں کومرس کے لیے 160 سیٹوں میں سے 110 چھاتر تمیلناڈو سے ہی آئے اور ان میں سے 53 ایک ہی اسکول کے اخبار کو کالج کے شکشکوں نے بتایا کہ جب ان چھاتروں سے کچھ سوال پوچھے گئے تو جواب سے نہیں لگا کہ وہ 97 98 فیضی لانے والے چھاتر ہیں کیا نمبروں کا یہ کوئی گیم چل رہا ہے اس دیش میں سی بی ایس سی بورڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے اب راجیوں کے بورڈ بھی ادار ہوتے جا رہے ہیں اور سی بی ایس سی میں اتنے ادھک نمبر کیوں دیے جا رہے ہیں اب کیا اس لیے کی پرائیویٹ اسکولوں کی دکان چلتی رہے یا واقعی ہمارے چھاتر 99% والے ہو گئے ہیں اب پنجاب سے ہمارے سہوگی آنند پٹیل نے ایک ریپورٹ کی ہے کس طرح وہاں کے بورڈ میں گریس مارکس کی ہولی کھیلی گئی اترکت نمبر دے کر فیل ہونے والے چھاتروں کو پاس کیا گیا اچھے چھاتروں کے نمبر اور بہتر کیے گئے ایسا کیوں کیا گیا آنند کی یہ ریپورٹ پہلے دیکھئے پھر انہی سے بات کرتے ہیں روپڑ کے ایک سکول کے باہر ٹنگے اس بینر میں لکھا ہے کہ سکول میں کن کن وشیوں کے ٹیچر نہیں ہیں پنجاب ٹیچر یونین کافی عرصے سے سکول کالجوں میں کھالی پڑے پدوں کو بھرنے کی مانگ کر رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ سکشکوں کی کمی سے پڑھائی پر اثر پڑ رہا ہے سرکار شکشہ دینے کے مددے سے بہت پیچھے ہڑ رہی ہے اب نئی بھرتی کا بہت ڈنڈورہ پیٹ رہی ہے لیکن واسط میں پندرہ حیار ٹیچر بھرتی کرنے کی بات سرکار ہر روج کرتی ہے لیکن اگر دھیان سے دیکھا جائے تو ادھیاپکوں کی تیس ہزار سے زیادہ ہے اسامیاں پوچھنے جہاں پجاب کے سکولوں میں ویکنٹ پڑی ہیں کھالی پڑی لیکن پنجاب کے سکشہ ویبھاگ کو یہ سمسیا نہیں لگتی کیونکہ تیچروں کی کمی اور مولبوچ سویدھاؤں کے ابحاو کے باوجود پردیش میں دسویں اور بارویں کے نتیجے شاندار رہے اینڈی ٹی وی کو اس سفلتا کا راز پتا چلا ہے پنجاب سکول سکشہ بورڈ نے پاس بچوں کی تعداد بڑھانے کے لیے خاص فارمولا تیار کیا ہمیں وہ دستاویز ملے جن میں بورڈ نے دلی کی دو سوفیر فرمو کو فارمولا تیار کرنے کو کہا سوفیر فرمو نے بورڈ کو چار الگ الگ فارمولے سجھائے بورڈ کی چیئر پرسن نے ریزلٹ گھوشت ہونے سے ایک دن پہلے سب سے زیادہ پسنٹ والے فارمولے کو ہری جھنڈی دی باروی کے بچوں کو تیس ایڈھوک گریس مارکس دیے گئے جبکہ دسویں کو ستائیس نمبر باروی کا ریزلٹ چوون فیصد سے بڑھ کر چھتر فیصدی ہو گیا جس سے پینسٹھ ہزار بچے پاس ہو گئے جبکہ دسویں کا پاس ریزلٹ انچالیس سے بڑھ کر بہتر فیصد ہو گیا جس سے قریب سوہ لاکھ فیل بچے پاس ہو گئے لیکن پنجاب سکول سکشہ بورٹ کا ترک ہے کہ اس نے نیم کے مطابق صرف ایک فیصد گریس مارکس دیے ہیں پنجاب بورٹ نے نہ کیول فیل بچوں کو تھوپ میں پاس کرنے کا کارنامہ کیا بلکہ جن بچوں نے اچھے انکھ حاصل کیے انہیں بھی بورٹ کی دریا دلی کا فائدہ ملا باروی کے چار وشیوں میں ستاون انکھ کے غلط سوال بتا کر نمبر باتے گئے جس سے میدھاوی بچوں کی میرٹ بن گئی اور دوسرے بورٹوں کے مقابلے انہیں آئیٹی یا دلی یونیورسٹی میں فائدہ ہوا دلی کے مکھے منتری ارون کیجریوال نے حال ہی میں ٹویٹ کر کے بورٹ کے انکھوں کے ساماننی کرن کی مانگ کی ہے کیجریوال نے لکھا ہے دلی وشی ویدیالے کا ایڈمیشن سسٹم سب سے بے تکا ہے وہاں نہ تو ستھانی شاتروں کے لیے کوٹا ہے نہ انٹرینس ٹیسٹ اور نہ ہی انکھوں کا ساماننی کرن لیکن ٹیچر یونین پورے ماملے کی کینڈری ایجنسی سے جانچ کی مانگ کر رہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پنجاب بورٹ نے اس طرح ریزلٹ میں گھال میل کیا ہے پچھلے سال بھی اسی طرح گریس مارکس کے دم پر ریزلٹ 48 سے 65 فیصد اور 53 سے 76 فیصد کیا گیا تھا اپنی گلتی صدہارنے کے بجائے پنجاب سکول ایجوکیشن بورڈ نے تین ایماندار کرمچاریوں کو ہی سسپینٹ کر دیا جنہوں نے گریس مارک گھٹالے سے پردہ اٹھایا چندگر سے آنند پٹیل ڈی ٹی وی انڈیا گلت بات ٹوٹری رونگ پاس تو تو اسی کر کے اپنے سکول نہ نہ بنا لوں گے لیکن اگے کی ہوگا بچے نہ جس طریقے نہ ہوں چل رہے ہیں اگر بچے وہ ہی پاس ہوں گے کالیج سے داخلانی ملوں اگر بچے گلت بات مجھے اس میں ایسے ایک لاکھ جو میٹرک میں ایک لاکھ پچیس یار بچوں کو گریس مارک گئے پلاس ٹو میں پیسڈ یار اگر یہ یعنی کی ستڑی اتنی اچھی تو گریس مارک دینے کچھیں میں پتہ نہیں میں جل جی پتہ نہیں لگتنے انکواری ہونی چاہیے لگتنے جان چنجے دگلو بھی انکواری آنند پٹیل ہمارے سیوگی چنڈی گھر سے جڑ رہے ہیں آنند ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کھیل ہو رہا ہے سی بی ایسی کی طرف سے کہ ایک خاص علاقے کے لوگوں کو زیادہ نمبر آتا ہے اور وہاں آتا ہے پتہ نہیں 99% لانے والا جنریشن بھی ہوگا یہ پر میں پنجاب کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ تیس ہزار یا پندرہ ہزار شکشک نہیں ہیں ان سرکاری سکولوں کے اور ان بورڈ میں جو لوگ پاس ہوئے ہیں بچے اور آپ ایک آدھکاری کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہم نے صرف ایک پرتیشت کا گریس مارک دیا ہے تو کتنا پختہ ہیں جو آپ نے ڈاکومنٹ دکھایا ہے دونوں کے باتوں کو انتر کے ساتھ ہمارے درشکوں کو ذرا سمجھائیے اس معاملے کو پھر سے دیکھیں جو پی اے سی بی کی جو چھے پرسن ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے صرف ایک پسنٹ گریس مارک دیئے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں کی دو ہزار پاچ میں جو پنجاب سرکار تھی اس کے سکشہ منتری نے ایک دشا نردیش جاری کیے تھے یہ ایک پسنٹ کا سو گریس مارک دینے کیا جو حق ہے پنجاب بورڈ کو یہ تب ہی دیا جاتا ہے جب پچھلے دو سال یا ایک سال کی تلنا میں ریزلٹ جو ہے کسی کارنوش بہت خراب ہو گیا ہو یا کسی ایک سبجک کی وجہ سے ریزلٹ خراب ہوا ہو تو اس صورت میں یہ ایک پسنٹ گریس مارک دینے کا پراہ بدان ہے کیا گیا ہے جو بائی لاؤز ہیں پی اے سی بی کے لیکن اس پر بھی دو ہزار پانچ میں روک لگائی گئی تھی سکشہ منتری کی طرف سے تبکہ سکشہ منتری کی طرف سے اور اس کے بعد اس میں کوئی بدلہ بھی آیا تو اب یہ جو گریس مارک دیے جا رہے ہیں یہ پوری طریقے سے اویدھانک ہے دوسری بات کہ کس طریقے سے یہ ہم سبسٹینشیٹ کریں کہ یہ دیا گیا ہے پنجاب ایڈیوکیشن بورڈ کے پاس اس کے بعد لیٹر لکھا گیا جو سوفیئر کمپنی سے دلدی کی دو سوفیئر کمپنی ہے جنہیں یہ ٹھیکہ دیا گیا ریزلٹ بنانے کا کمپائل کرنے کا کہ آپ الگ الگ فارمولے تیار کریں کہ کس طریقے سے یہ جو ریزلٹ ہے اس کو ہم موڈریٹ کریں جو شبڈ یوز ہو رہا ہے وہ موڈریٹ یوز ہو رہا ہے یعنی کہ پچھلے نتیجوں کے مخابلے کس طریقے سے ہم ریزلٹ کو بہتر کر سکیں گریس مارک دے کر کے تو پہلے ایک پسنٹ کا جو گریس مارک دیا اس میں پھر ایڈ ہاک گریس ایڈ کیے اور اس کے بعد وشے وار جن وشیوں میں کم انک آتے ہیں خاص کر انگریزی اور گنیت میں ان میں اور گریس مارک دیئے گئے ہمارے پاس وہ دستاویز کی کوپیز ہیں یہ وہ دستاویز ہیں جن میں دکھایا ہے کہ الگ الگ فارمولے جو ہیں وہ جو سوفیئر کامپنیز ہیں انہوں نے سجھائے ہیں اور اس کے بعد جو آخری فارمولا ہے یہ دستوی کا نتیجہ میں دکھا رہا ہوں جس میں بہتر فیصد دکھایا گیا ہے کہ نتیجہ آ سکتا ہے کیسے آ سکتا ہے ایک پسنٹ جو گریس ملتا ہے بورٹ کی طرف سے اس کو جوڑا گیا اس کے بعد دنک دس انک جوڑے گئے جو ایڈ ہاک گریس ہیں اور اس کے بعد چار چار انک انگریزی اور سوشل سائنس اتنے گریس نمبر دینے کے بعد ستائیس نمبر کا جو گریس نمبر دیا گیا اس کے بعد ریزلٹ جو بہتر بیزت بنا اس پر چیئرمن نے ٹک لگا دیا اے لگا دیا یہ ٹھیک ہے فارمولا اس پہ آدھارت کر کے آپ ریزلٹ بنائیں اور وہی ریزلٹ اگلے دن آتا ہے چھکتا ہے پتہ لگانے کا پریاس کیجئے گا پورا جو طریقہ ہے پاس کرنے کا اس کو انسٹیوشنلائز کیا گیا ہے تھوڑا پریاس کیجئے گا کہ ان کمپنیوں نے یہ بتانے کے لیے کتنے پیسے لیے اور اگر یہ کسی پرائیویٹ سافٹویر کمپنی کے بتانے سے بچے پاس ہو رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں یا کہیں بھی سکول کالیج سب بند کر دیے جانے چاہیے اور بچوں کو پندرہ سال یا سترہ سال کی عمر ہونے پر ان کے جن پرمان پتر کے ساتھ ایک اسی پتیشت والا مارکشیٹ بھی دے دینا چاہیے اگر یہ حالت ہے تو لیکن پھر بھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ اتنے جاگروک ہیں دنیا بھر کے دیشوں میں جاتے ہیں ویزا کٹاتے ہیں ادھر جاتے ہیں جہاج بناتے ہیں گھر کے اوپر پورا ٹینک کا ہی پانی ٹنکی بنا دیتے ہیں اتنے جاگروک لوگ ہیں کیا انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ ان کے بچے جب چالیس پتیشت کے لائک ہیں اور وہ ستر پتیشت نمبر لا رہے ہیں وہ ان کے بھوشے کے ساتھ ایک دوسرے طریقے کا کھلوار ہے اس سرٹیفیکٹ کی کوئی اہمیت ہے نہیں بازار میں بلکل صحیح بات ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو سرکاری نوکریہ ہیں پورت گریڈ کی جو سرکاری نوکریہ ہیں ڈی کیٹیگری کی جو سرکاری نوکریہ ہیں اس میں بھی ایم ایس سی اور ایم ٹیک اور بی ٹیک بچے جو پرائیویٹ انجینئرنگ کالجز کھل گئے ہیں پولی ٹیکنکز کھل گئے ہیں جو رسوکتار لوگوں کے چاہے ہیں وہ ستہ میں ہیں یا ستہ سے باہر ہیں ان کے جو انجینئرنگ کالجز پولی ٹیکنکز کھل گئے ہیں چندگڑ کے آس پاس درجنوں اس طرح کے سے کالجز کھل گئے ہیں اور بڑے شہر جو بھی ہیں ان کے آس پاس بھی کھل گئے ہیں وہاں پر بچے چاہیے کیونکہ وہ colleges چلیں گے کیسے کیونکہ انہیں بچے چاہیے اور بچے کہاں سے آئیں گے جب تک وہ اس طریقے سے پاس نہیں ہوں گے تب تک بچے ان کو ملیں گے نہیں تو یہ ایک پورا vicious circle ہے کس طریقے سے جو market جو engineering colleges کا ہے اس کو کس طریقے سے students supply کیے جائیں تو یہ جو طریقہ ہے shortcut طریقہ کیونکہ یہ کئی بار ہم سننے میں آتا ہے کہ جو engineering colleges ہیں private colleges ہیں ان کو student نہیں ملتے ہیں entrance کے ذریعے تو اس کے بعد سرکار کو باقاعدہ لکھت میں دیا جاتا ہے کہ اب ہمیں اپنے حساب سے pass marks والے بچوں کو بھی بھرتی کرنے کا آدیش دیا جائے یا ان کو اس بات کی ڈازز دی جائے اور یہ بھی allow کیا جاتا ہے اور کئی بار ہم یہ مزاق میں سنتے ہیں کہ 33% جو pass marks ہیں اس کے جو بچے ہیں وہ بھی engineering کرتے ہیں تو اترے سے کہہ لیے جائے کہ یہ demand and supply کو بنائے رکھنے کا ایک طریقہ بھی ہے shortcut طریقہ ہے جو پنجاب کے education board نے کھو جا ہوا ہے اور یہ ایک طریقہ اور دوسرے راجیوں میں بھی ملے گا آپ school education board کو اپنے نمبر اچھے دکھانے ہیں بہت بہت شکریہ آنند لیکن پتہ کیجئے گا یہی بجے ہے جو demand and supply اس کو meet کرتے ہیں پتہ ضرور کیجئے گا کہ fail کو pass کرنے والی company نے بتانے والے کتے پیسے لیے اور یہ ایک بات سمجھنا چاہیے کہ یہ جو 90% نمبر اور باقی fail کو pass کرنے کا جو کھیل ہے وہ آپ اکثر سمجھتے نہیں ہیں آپ سوچتے ہیں کہ private engineering college کھول کے بڑا کوئی بھلا ہو رہا ہے ان کی ستیتی جا کر دیکھئے ان engineering college کی کتنی خراب ہے اور آپ مجبوری میں اپنے بچے کو جو اس کے لائق نہیں ہے دس لاکھ پندرہ لاکھ روپیہ دے رہے ہیں اور اسے نوکری ملتی ہے پانچ یا سات ہزار کی یہی ہوا تھا گجرات کی لڑکوں کو جب وہ پٹیل سمودائے کے لوگ وہاں سے نکلے engineering college سے اچھے نمبر کے لوگ بہت لڑکے نہیں تھے اور انہیں جب دس ہزار کی نوکری ملی تو انہیں لگا ہم تو بن کے آئے تھے انجینئر اور نوکری مل رہی آٹھ ہزار دس ہزار کی تو تھوڑا سا جگئے تھوڑا سا چیزوں کو سمجھئے آپ دیکھ رہے تھے پرائیم ٹائم نمسکار